اللہ 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 جو نفس بھی لگا ہوا ہے یہ انسان کی شکم سیری اور جب اس کا شکم سیر ہو جاتا ہے یعنی پیڑ بھر جاتا ہے تو پھر خواہشات کا حجوم ہوتا ہے بندے کے اندر اگر پیٹ خالی ہو ناتوانی کمزوری محسوس ہوتی ہے ویسے وقت میں وہ نفس کی شرارتیں اس کے اندر اُبھرتی نہیں ہیں نفس کی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں اسی لئے انسان جب زیادہ شریر ہوتا ہے یہ زیادہ شرارتیں کرتا ہے تو محاورتن یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیٹ بھرے حرکتیں کر رہا ہے یعنی پیٹ بھرے حرکتیں کر رہا ہے یعنی یہ ایک لفظ ہے یعنی نفس جو اس کی شرارتیں ہوتی ہیں وہ شرارتیں گویا خوب پیٹ بھر گیا شاید ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کنائے کے طور پر دراصل وہ اس کی جانب سے اس سے سرزد ہونے والی جو شرارتیں ہیں اس کے لئے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے روزے کے دوران بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ نفس کی بھی جو شرارت کی قیفیت ہوتی ہے اس قیفیت پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے اس طرح سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو پانے کے لئے اللہ کی مغفرت کو پانے کے لئے رب تبارک و تعالی نے جو اپنے گناہگار بندوں کو مغفرت سے سرفراز فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اس کو پانے کے لئے اور اپنے نیک بندوں کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس کو پانے کے لئے بندہ اس ماہ مبارک میں بھرپور کوشش کر سکتا ہے اور اس کے لئے نتیجے بہت اچھے پوزیٹیو اور مصبت نتائج اس کے سامنے آتے ہیں عمومی طور پر ہماری اپنی تربیت کے لئے ویسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا روزوں کو فرض کیا اور راتوں کے قیام کی تعلیم و تلقین کی گئی ہمیں لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کی سال بھر کی گویا ایکٹیوٹیز کے لئے اور سال بھر کے لئے یہ ایک مہینے کو تربیت کا مہینہ گویا بنا دیا گیا ہے روزوں میں بھوک اور پیاس کا جو معاملہ ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے اندر خود وہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ جو کچھ بہت ساری ایسی پلاننگ جو اللہ کی نافرمانی یا گناہ کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ سب رمضان کے آنے سے پہلے بڑے عروج پر رہتی ہیں لیکن رمضان کے آنے کے بعد جب بندہ روزے رکھنے لگتا ہے تو ساری اس کے پلاننگ ایک طرف ہو جاتی ہے یعنی پھر اس طرف خیال نہیں جاتا وہ قیفیت اس کے اندر سے گویا مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یعنی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ شیطان جو ہے الشیطان ان الشیطان ان الشیطان یجری فی الانسانی مجرد دم کہ شیطان دراصل انسان کے اندر خون کی رفتار کے ساتھ دول لگاتا ہے یجری جاری رہتا ہے چکر لگاتا ہے خون کی جو رفتار ہے بہت بہت سپیڈ اور بہت تیز ہوتی ہے فبوارے مارتے ہوئے خون انسان کی جسم میں روان رہتا ہے اس کی روانی اور اس کی دورانی چلتے رہتی ہے فرمایا کہ شیطان بھی انسان کے اندر اس کے خون کی رفتار کے ساتھ دورتا ہے یجری فی الانسانی مجرد دم یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے انسان کو اگر اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لئے شیطانی خواہشات کو کچلنے کے لئے رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی پریکٹیکل طور پر انسان اگر اس کو اختیار کرے تو انسان کے اندر وہ انسانیت اور وہ انسانی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور انسانیت اس کے اندر اُبھر کر آتی ہے فرمایا کہ شیطان تو انسان کے اندر خون کی رفتار کے ساتھ دورتا ہے اب اس کی دور کو روکنا ہے وہ رکاوٹ آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں جی اس کے لئے کہیں جا کے کوئی آپریشن کرانے کی ایسی کوئی صورت نہیں بنتی کہ جا کے کوئی آپریشن کرائے آپریٹ کروایا وہ آپ کو ہی ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے فرمایا کہ شیطان کی جو رفتار ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کو روکنا ہے فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے شیطان کے جو چکر لگانا ہے انسان کی جسم میں اس کی خون کے رفتار کے ساتھ چکر لگا رہا ہے تو اس کے راستوں کو بند کر دینا اس پر تنگ کر دینا ہے راستہ جب تنگ ہو جاتا ہے تو انسان جا نہیں پاتا راستہ تنگ کر دینا فرمایا کہ بھوک کے ذریعے سے شیطان پر اس کے راستے تنگ کر دو اللہ اکبر یہ دراصل انسان کے اندرون جو بہکانے والا جو اس کے اندر رکھا گیا جو نفس ہے بے شک جو عام نفس ہوتا ہے انسان کے اندر وہ برائیوں کا بہت حکم دینے والا ہے لَأَمَّارَةٌ یہ نہ صرف حکم دینے والا اَمَّارَةٌ یعنی بہت حکم دینے والا ہے صرف حکم دینے والا نہیں ہے نفس برائیوں کا بِسُوء سوء برائی کو کہتے ہیں لَأَمَّارَةٌ بِسُوء برائیوں کا بہت حکم دینے والا ہے نفس یہ نفس ہے تو یہ جو اندرون میں انسان کے اندر وصفصے آتے ہیں اور یہ برائیوں کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں ظلم و تشدد اور بربریت برپا کرنے کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں جی نفس کو سکون ملتا ہے ان چیزوں سے تسکین کا سامان ہوتا ہے اس کے لئے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول کرنے کے لئے یہ ہے کہ راستوں کو بند کرو بھوک کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے تو ایک نظام شریعت نے دیا ہے یوں ہی بھوک کے پیاسے رہ جائیں تو اس انسان کے لئے بازابتہ اس کو ایک عبادت عبادت کی صورت دے دی گئی ہے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک مکمل وقت کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنا روکے رکھنا یہ ایک نظام دے دیا گیا اور اس کو عبادت قرار دیا گیا اور عبادت بھی ایسی عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی دیگر عبادتوں سے نسبتاً یہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ عبادت بندہ بڑی مشقتوں کے ساتھ کرتا ہے اور پھر اس عبادت میں بندے کے اندر جو قیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت یعنی اللہ کے نزدیک ہونے کا احساس اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے والے سننے والے ہونے کا جو احساس ہے شہید اور بصیر ہونے کا احساس اللہ تبارک و تعالی ملاحظہ فرمارا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبہ بے شک اللہ تم پر نگران ہے انسان کی اس کی اپنی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کا کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے چھپاوا نہیں ہے یہ احساسات یہ ایمانی قیفیت روزہ دار بندے کے اندر پیدا ہوئی جاتی ہے اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ عام طور پر کوئی کام کرنا کوئی ایکٹیویٹی کرنا ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے یا اس کے اپنے جسم کے آزا کے ذریعے سے کچھ کرنا اور کر کر یہ احساس اور خیال کرنا کہ کوئی دیکھ لے گا بھئی فلان دیکھ لے گا انہوں دیکھ لیں گے انہوں دیکھ لیں گے یہ چیزیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہیں پھر بھی بھئی انسان کچھ کر رہا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اس کے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں نگاہیں اس کی جی کچھ حرکت کر رہی ہیں یہ عمل محسوس کیا جاتا ہے دیکھا جاتا سمجھا جاتا ہے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ عمل یہ حرکت ہو رہی ہے لیکن روزہ دار بندے کا تو احساس اتنا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایمانی اس کا عقیدہ جو ایمانی عقیدہ ہے وہ عقیدے کی قیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے جو حقیقی قیفیت ہے یہ قیفیت ہی ہمیشہ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی یہ قیفیت ہمیشہ بندے کے ساتھ لگی رہے ہیں یہاں تک کہ بندہ دوسری کام کرنا تو دور کی بات ہے معمولا وہ تنہائی میں بھی اگر وضو وضو کر رہا ہے ہاتھ دھونا ہے موہ میں پانی لے کر کلی کرنا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے ناک میں پانی چڑھا ہے تو ناک کے اندر چڑھ گیا تو تھوڑا حرج ضرور محسوس ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ناک سے سیدھا دماغ میں جاتا ہے دماغ سے سیدھا میدے میں جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پانی حلق کے نیچے اترا ایک قطرہ بھی اگر اترتا ہے یہ بھی میدے میں جاتا ہے پانی کا قطرہ گیا تو حلق جو سوک کر کانٹا ہو گیا ہوتا ہے جی پانی محض صرف مو سوک جاتا ہے تو کلی کرتے ہیں کلی کرنے سے ریلیکس محسوس ہوتا ہے اور اجازت ہے روزے میں روزے کی شدت ہے جی مو سوک گیا ہے موضوع نہیں کر رہے ہیں آپ صرف کلی کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے آپ بہت شدید آپ کو گرمی احساس ہو رہا ہے روزہ بھی بڑا شدید گرم ہے اگر آپ شاور لینا چاہتے ہیں پانی نہانا چاہتے ہیں نہا سکتے ہیں آپ یہ چیزیں ہیں لیکن بندے کا جو احساس میں عرض کر رہا ہوں یہ مو میں پانی لیا کلی کرنے کے لئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہیدی و بصیری کا جو احساس اس کا جو ایمانی یہ قیفیت ہوتی ہے کہ اتنا احتیاط کرتا ہے کہ کلی کر رہا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ کے ایک قطرہ پانی کا حلق کے پار نہ ہونے پائے مو میں کلی کرتے مو میں سے پانی باہر نکالتے ایک قطرہ پانی بھی حلق میں اترنے نہ پائے یہ جو احتیاط سے کلی کرتا ہے کیوں اس کو یہ علم ہے بھئی اتر کون دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے ایک پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی مو کروس کر کر حلق میں چلا گیا اللہ تو جان رہا ہے اللہ پاک کے یہ بات علم ہے میرا روزہ گیا یہ جو احساس ہے روزے کی برکت سے یہ احساس یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو تقویٰ تقویٰ کی بنا پر یہی کیفیتیں پیدا ہوتی ہے تقویٰ کی تقویٰ اور پریزگاری کی بنا پر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کو فرض فرمایا تو اس کا مقصد اور اس کی علت بھی یہی بیان فرمائی لعل لکم تتقون تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے اے ایمان والو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو یہ تقویٰ پیدا ہوا جس کی بنا پر بندے کا یہ احساس کہ کلی بھی کر رہا ہے تو یہ کنٹرول کے ساتھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق کے اندر اترنے نہ پائے حلق میں جانے نہ پائے روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ جان رہا ہے یہ کیفیت ہے روزے کے ذریعے سے جب بندے کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر بندے کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے ایمان والے کی کیفیت اللہ السمد پھر اب اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے نیکی کا کرنا بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے گناہ کا چھوڑنا بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے کسی کو دینا بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے کسی کو دینے سے رکنا بھی اللہ کے لئے کسی سے محبت کرنا بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے کسی سے بہت زدعوت و دشمنی اختیار کرنا بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے اور یہی ایمان کے کمال کے لئے ضروری ہے کامل ایمان ہونے کے لئے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے فرمایا من احب لیلہ جس نے محبت کیا تو اللہ کے لئے کیا وابغض لیلہ بغض و عداوت و دشمنی اختیار کیا تو اللہ کے لئے کیا کسی کو اگر دیا اعطا لیلہ دیا تو اللہ کے لئے منع لیلہ کسی کو دینے سے رکا تو اللہ کے لئے فرمایا فقد استکمل الیمان تو ایسے خوش نصیب بندے کا ایمان تو مکمل ہو گیا وہ کامل الیمان ہو گیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے روزوں کی سعادتیں جنہیں حاصل ہوئی ہیں قابل مبارک بعد ہیں وہ روزہ جو محض ایک روزہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند روزہ بندہ اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار بندے اور جہنم کے درمیان میں پانس سو سال کی مسافت قائم فرما دیتا ہے اس طرح کی روایات احادیث صحیحہ میں آئی ہیں محض ایک روزے کی بنا پر اتنی مسافت اتنی دوری جہنم سے ایک روزہ دار بندے کو حاصل ہو جاتی ہے جہنم سے بس جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے فقد فاز بس یقیناً وہ فاز فوز پا گیا کامیاں وہ کامران ہو گیا ہے کامیاں بھی وہ کامرانی ہے یہ ایک روزہ دار بندے کی محض ایک روزہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی عجر و ثواب کا معاملہ تو معاملہ وہ کہ روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنے دست اقدس سے خود اپنے دست مبارک اور دست انور سے اللہ تعالی اسے عجر و ثواب سے نوازتا ہے لیکن ساتھے ساتھ جہنم سے دوری اتنی ایک روزہ وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ نفل روزے کے متعلق ہے کہ نفل روزے کی برکت یہ کہ بندہ ایک روزہ رکھ لے تو جہنم سے اتنی مسافت دوری اس کی ہو جاتی ہے تو یہ تو فرض روزہ وہ بھی رمضان کا روزہ ہے اس روزے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا حضراتِ گرامی رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا رمضان مبارک کے روزے ایسے کہ رب تبارک و تعالی روزوں کی برکت سے روزے دار کو روزے دار بندے کو اپنے محبوب بندوں میں محبوب یعنی اللہ جن سے محبت فرماتا ہے روزے کی برکت سے اللہ تعالی روزے دار کو روزے کی بنا پر اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے روزے دار بندے کو کیسے کیسے عزازات سے نوازہ جا رہا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کی محبت ایک روزے دار بندے سے جو کیفیت اس کی بتائی گئی ہے حدیث پاک حدیث صحیح میں آیا ہے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِ الرِّيحِ الْمِسْكِ کہ روزے دار کے جو مو کی بو ہوتی ہے جی فَمِ الصَّائِمِ خَلُوف بو کو کہتے ہیں یعنی کونسی بو آتی ہے جی مو کی بو مو مو میں جو پہ ہو دراصل ایک نیشنل یہ بات ہے بندہ جب کئی گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے اس کے میدے میں پانی کھانا وغیرہ جب نہیں جاتا ہے میدہ جب خالی خالی رہتا ہے خلوے میدہ بولتے ہیں خلوے میدے کی بنا پر مو میں بو پیدا ہوتی ہے بو مو سے نکلتی ہے وہ میدے میں بو پیدا ہوتی ہے وہ بو میدے کے مو کے ذریعے سے میدے سے نکل کر مو کے ذریعے سے نکلتی ہے وہ کیا بو ہے وہ بو تبخیر کی بو آپ سو جاتے ہیں رات میں کیونکہ دن میں نے یہ کھایا وہ پیا پانی پیا شربت پیا یہ پیا چلتے رہتی کاروائی لیکن سو جاتے ہیں تو بس پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو باسی مو بولتے دیکھئے کیوں بولتے یعنی اتنے گھنٹے تک سو گیا تو کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں تو میدہ جو خالی ہوا اس کا تو باسی مو بولتے دیکھئے جو صبح نہار جو ہوتا ہے نا مو سے بو مارتی ہے بہر کیف یہ جو بو پیدا ہوتی ہے ظاہراں وہ بو ایسی ہے خالیوں پیدا ہو بلکل یہ طور پر اسلام تو صاف سترہ مذہب ہے تنظفو فین الاسلام نظیف صاف سترے رہو کیونکہ اسلام صاف سترہ مذہب ہے الطہور شطر الایمان پاکی آدھائی ایمان ہے طہارت پاکیزگی صفائی سترہی جی کلین لینس نیٹنس اس کے لئے تو اسلام میں جو تعلیمات اور تاقیدات آئی ہیں کہیں نہیں ملتی آپ کو صاف صفائی اور سترہی کے لئے جی ہے جی حضور بھی کر رہے ہیں تو تین تین مرتبہ کلیاں کرنا ہے نہ صرف کلیاں مسواق کرنا ہے میں تب برش کرنا رہتا ہے مسواق کی اس کے تو خوشبوالی لکڑی ہے وہ مسواق کرنا ہے نہیں دانت میں صفائی کا معاملہ آئے جی حضور سے پہلے ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں اسے تو یہ بھی ہے کہ کوئی لفد آتا گفتگو کے لئے کسی سے گفتگو بھی فرمانا ہوتا تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق استعمال فرماتے تھے جی اللہ اکبر وہ ہمارے لئے ہمیں آداب بتانے کے لئے وہاں تو پہ کر خوشبو کا پہ کر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے موہ مبارک دہن مبارک سے تو کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو براز مبارک سے بھی خوشبو مہک دیتی ٹھوک مبارک سے تو خوشبو مہک نہ تو دور کی بات ہے خضائع حاجت فرماتے تو اس مقام سے اس علاقے سے کسی کوئی کیا ہے نظر تو کسی کو نہیں آیا لیکن اتنا ضرور حادیث میں آتا ہے کہ تجسس میں جب لوگ بھئی دیکھتے ہیں کیا ہے کیا معاملات ہے تو وہ تو نظر نہیں آتا لیکن اس علاقے سے خوشبو مہکہ کر دیتی یہ خیقتیں ہماری تعلیم کے لئے صفائی اختیار کرو ستھرائی اختیار کرو جی مسواقہ اس ہے گفتگو سے پہلے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد جی وضوح سے پہلے یہ سب یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر بھی مسواقہ فرماتے تھے اتنی کسرت آئی ہے بہر کیف یہ تو مو کی جو بو پیدا ہوتی ہے نارمل لقیقی نہیں طور پر یہ ناپسند کرتا ہے کوئی اپنا اپنے سے اپنایت والا بھی ہو تو ذرا دور ہٹ کے بات کرتا ہٹ کے بات کرتا ہے بات کرنا یہ کتنی اپنایت کی انہوں گھوس کے بات نہیں کرتا رہے بدبواری موسے وال کر اللہ اکبر لیکن بندہ اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے لِلَّهِ تَعَالَ نِيَّت کرتا ہے نَوَيِّتُ اَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَ اللہ کے لئے میں نے نیت کیا روزے کی اللہ کے لئے جب نیت کر کر روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنے گھنٹوں بھوکا پیاسا رہا میدہ خالی ہوا کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے بھو پیدا ہوئی چاہے دنیا والے اس کے عزیز تے عزیز تر محبوب ترین بیوی اور محبت کرنے والی بیوی بھی ہے تو وہ تھوڑا سا کتراتی ہے شوہر بھی ہے تو بیوی کے پاس ایسی بھو آتی ہے وہ کتراتا ہے بھی بدبو اس کے اندر کراہیت پیدا ہوتی ہے یہ سب آپس میں کتنا ہی کچھ ہوگا لیکن اللہ کے لئے بندے نے روزہ رکھا میدہ خالی ہوا اس کا اتنے گھنٹوں تک اللہ کے لئے خالی رکھا بھوک اور پیاس کی مشقتیں برداشتی اللہ کے لئے بھو پیدا ہوتی ہے تو دنیا والے چاہے اسے نہ پسند کرے لیکن اللہ پاک اس کو مشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ مشک جو سب سے قیمتی پرفیوم اور اتر ہوتا ہے سب سے قیمتی اس سے زیادہ بہتر مرتبہ اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ فرمایا وَلَا خَلُوْفُ فَمِصَائِبْ اَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْقِ مِسْقِ کی خوشبو سے زیادہ بہتر اور پاکی ذاتر اس کے روزہ دار کے مو کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک حضراتِ گرامی یعنی اس کا عوضہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن جو اس کو ریٹرن دے گا میرے لئے بھوکا پیاسا رہا میرے لئے روزہ رکھا تیرے مو میں بدبو بھی پیدا ہوئی لے بندے کل قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے میدان میں آئے گا تو تیرے مو سے دنیا میں روزے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوئی لیکن قیامت کے میدان میں مشک سے زیادہ بہتر خوشبوں میں کہہ گی مشک سے زیادہ بہتر خوشبوں میں کہہ گی تیرے مو سے اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے وہ اعزازات روزہ دار بندوں کے لئے بس روزہ دار بندہ روزے سے روزے کی حالت میں اللہ پاک کرم فرمائیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ بس دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے روزہ دار بندے کی دعا پر فرشتہ آمین کہتے ہیں فرشتہ آمین کہتے ہیں روزہ دار بندے کے لئے اعزاز کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کا موقع ہے تو روزہ یا اس روزہ داروں کے لئے ایک مخصوص دروازہ وی آئی پی گیٹ لگا دی گئی ہے وہ مخصوص جنت کا دروازہ خالص روزہ داروں کے لئے غیر روزہ دار کو اس میں سے جانے کی اجازت نہیں ہے روزہ دار بندار محض اس کے لئے جو باب الریان ہوگا دنیا میں تو خوشکی تلخیاں خوشکیاں روزہ کی وجہ سے ایک حلق خوشکو رہا ہے تلخی پیدا ہو رہی ہے خوشکی خوشکی حلق میں جی زبان سوک رہی ہے خوشکی پیدا ہو رہی ہے سب ہے لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک جنت کا جو دروازہ ہے ریان ترو تازگی والا درازہ ریون ترو تازگی کو کہتے ہیں دروازہ کا نامی ترو تازگی والا دروازہ ہے جو خاص روزہ داروں کے لئے وی آئی پی کے طور پر وی آئی پی گیٹ کے طور پر لگایا جائے گا کہ بس روزہ داروں کو وہاں سے جنت میں داخلہ ملے گا حضرت گرامی رمضان مبارک کا روزہ کوئی معمولی روزہ نہیں ہے نبی اکباک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی اگر کسی نے چھوڑ دیا عذر شرعی کیا ہے یعنی شرعی عذر excuses جو ہوتے ہیں جی شرعی excuses بلتے ہیں جو excuses شرعی عذر اور عذر کیا ہیں بتایا وَإِن كُنْتُم مردًا او عَلَى سَفَر یا تَو تم مریض بنو مرض میں مبتلا ہو یا سفر میں ہو یہ دو جنرل عورتوں کے لئے ان کے اپنے مخصوص ایام پیریٹ کے دن یہ ان کے اپنے عذر اس بنا پر اگر رمضان کا روزہ چھوٹتا ہے کوئی مسئلہ نہیں فَعِدَّتُم مِّن اَيَّامِ اُخَر رمضان گزر جائے گا بعد میں رہ لینا لیکن یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے شرعی excuse نہیں ہے کسٹمر ہے گراک سے بات کرنا پڑتا ہے فلان ایک یہ سب بہانے نفس کو بہلانے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں چلنے والے نہیں یہ یہ بہانہ وہ بہانہ نہیں چلے گا آپ کا روزہ محنت والا ہوگا ایک روزہ ٹھنڈک میں بیٹھ کر رہنے والا روزے دار کے روزے سے زیادہ بلند مرتبہ والا سیٹ کے روزے سے زیادہ نوکر کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ والا خبولیت والا ہوگا بڑے مرتبے والا ہوگا محنت سیٹ کولر کے سامنے سیٹ بیٹھا ہے نوکر اپنے کام کاج بندل اٹھانے میں کھولنے میں بتانے میں کاروبار کرنے میں اللہ کے لئے رکھا تو اس کے روزے کے درجات بہت بلند ہوں گے بہت بلند ہوں گے جتنی محنت اور مشقت والی عبادت بندے کی ہوگی اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنی زیادہ مقبول اور اتنی زیادہ بڑے مرتبے اور درجے والی عبادت ہوگی یہ بات ہے آپ کے حصے میں وہ چیز آئی ہاں ایکسکیوز نہیں شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی یوں بہانے بہانے بنا کر اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا انہیں سرے سے رہتا ہی نہیں رکھ کر توڑا تو بہت بڑا جرم ہے رکھ کر اگر توڑتا ہے جان بوچ کر تو پھر وہ ایک روزے کی خضا تو رکھنا ہی رکھنا ہے ساٹھ روزے سکسٹی دو مہینے کے روزے رکھنا پڑتا ہے جان بوچ کر اگر توڑتا ہے روزہ تو رکھنے کے بعد سرے سے رکھائی نہیں ہے یہ بہانے بنا کر بہی کیسے کیسی باتیں سننے میں آتی بہی یہ روزہ کسی گاؤں کھیڑے میں جہالت کے جائلوں کے درمیان میں اور غیر مسلموں کے درمیان میں رہنے والے مسلم آبادیوں میں رہنے والے مسلم گھرانوں میں رہنے والے جی پیڑیوں سے مسلمان در مسلمان چلتے آنے والے چلتے آنے والے لوگ بھی روزے نہیں استغفر اللہ کیا ہے مال پاک اور صاف بھی ہوتا ہے مال میں برکت بھی ہوتی ہے تو اسی طرح جسم کی زکاة روزہ ہے جسم کی کیا زکاة نکال مال کی زکاة نکالتے ہیں مال اس میں سے ایک مقررہ حصہ نکال کر زکاة کے طور پر عدا کر دیتے جسم کا تو حصہ نکال کر آپ کو نکال کے پھیک دینا نہیں ہے روزہ رکھ نہ ہے وہ جسم کی زکاة جسم کی زکاة ہے وہ جس طرح سے مال پاک صاف ہوتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے اسی طرح جسم بھی پاک صاف ہوتا ہے روح بھی پاک صاف ہوتی ہے خیالات بھی پاک صاف ہوتے اور پھر برکت بھی ہوتی ہے صاف اور تندرستی بھی آسل ہوتی ہے جس میں برکت آسل ہوتی ہے سہت میں صاف پیدا ہوتی ہے صاف پیدا ہونے صاف مند ہونے سے مراد کیوں ایسا پھل جانا اور ایسا بھاری بھرکم اور حیکل ہو جانا نہیں ہوتا صاف اور تندرستی صحت مندی اور تندرستی جو چیزیں وہ حاصل ہوتی روزے کے ذریعے سے وہ جسم کی زکاة روزہ ہے حضرت گرامی تو فرمایا گیا بغیر کسی عذر شرعی کہ اگر کوئی ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اگر اپنی عمر بھر جتنی کر لوں تو وہ ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا ہاں شرعی مسئلے کے طور پر ایک روزہ چھوڑ گیا تھا بھی سہر نہیں کر سکا تھا اور رات نے برابر نہیں کھا تھا بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھے جی اگر رہ جاؤں گا تو اور بیمار پڑ جاؤں گا نہیں رہا جی ایسا یہ ایسا کچھ ہو گیا نہیں رہا سرے سے یا یوں ہی ایزی لے کہ نہیں رہا نہیں رہا تو پھر اس کے لئے خضا ایک خضا اس کے بعد رمضان کے گزرنے کے بعد میں ایک روزہ اس کی خضا کا رکھ لیا شرعی اعتبار سے وہ ایک فرض جو چھوٹا لیکن جو برکتیں جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں اور لطف و کرم جو حاصل ہوتا تھا رمضان کے روزے کی وجہ سے وہ زندگی بر بھی روزے رکھے گا تو حاصل نہیں کر پائے گا حدیث پاک کے الفاظ زمانہ بھر زمانہ بھر دہر زمانے کو کہتے زمانہ بھر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے روزے کی برابر ہی نہیں کر سکتا روزے چھوڑ دیتے ہیں عورتیں شاپنگ کے نام پہ چھوڑ دے رہی ہیں شاپنگ کو جانا بڑے احتمام سے روزے رکھ رہے ہیں شاپنگ وں کو جانے کے لئے پلاننگ سے روزے چھوڑے جا رہا ہے استغفر کی کی شاپنگ مٹ ٹھیک رمضان کی عید کی شاپنگ عید تو ہے ان کے لئے جو رمضان کا احتمام کرے رمضان کے سارے مہینے کے روزے رکھے اللہ کو راضی کرنے کی جستج اور کوشش میں رمضان گزار ہے تو ان کے لئے عید اللہ سمد بہر رمضان مبارک کے روزے جن کے اگر چھوٹے اس کی خضا اللہ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے احساس کے ساتھ ان روزوں کی خضا ضرور کر لے جن نے رمضان کے پورے روزے رکھ بھی لئے ان کے لئے مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان رمضان کے روزے رکھا اور پھر شووال کے چھے روزے اس نے رکھ لئے مسلسل رکھ لئے پہلی تاریخ کو روزہ ناجائز عید کا عید الفطر کا دن اس کے بعد پھر مزید پورے مہینے مسلسل چھے یا پھر آلٹرنیٹ آپ جیسی سہولت ہے آپ چھے روزے شووال اللہ اکبر رمضان کے پورے روزے فرض رکھا پھر شووال کے چھے روزے رکھ لیا تو گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی نے بشارت اتا فرمائی مزید رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے گزرنے تار اسی سے ہے نا تو یہ فطرہ صدق الفطر یہ واجب ہے ہر مسلمان پر روزہ رکھا سوالے کے اوپر بھی واجب ہے روزہ نئی بھی رکھا تو بھی اس کے اوپر صدق فطر واجب ہے روزہ تو فرض عین ہے واجب ہے اس کے اپنی ذات کی طرف سے اس کے اپنے نوالغ اولاد کی طرف سے اب نورمل اولاد بھی ہیں تو ان کا بھی صدق فطر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے صدق فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس صاحب نصاب ہو یعنی ساڑھے باون طول چاندی یا اس کے برابر پیسے کا مالک ہو جائے ساڑھے باون طول چاندی یہ اقل نصاب آتا ہے ساڑھے سات طول سونا بڑا نصاب ہے چھوٹا نصاب یعنی کم تر نصاب کہتے ہیں اس کے ذریعے سے صاحب نصاب بن جاتا ہے صاحب نصاب تو وہ اس کے اوپر یہ واجب قرضے سے خالی ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ ساڑھے خط الفطر واجب ہے یہ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے ساتھ اس کو متعلق جوڑ دیا اور فرمایا کہ بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے زمین آسمان کے درمیان میں معلق لٹکے ہوئے یہاں تک کہ روزے دار بندہ اپنے روزوں کا فطرہ نکال دے یعنی صدقہ فطر ادا نہ کر جب تک روزے مقبول نہیں ہوتے یعنی روزے جیسے اللہ پاک کا حکم ہے اللہ کا منشا اور مرضی ہے ہم ویسے روزے رہ نہیں پاتے روزوں کے درمیان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں نگاہوں کی خیانتیں ہوتی زبان کی لغزشیں ہوتی ہیں یہ جو ہماری کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کے کفارے کے طور پر روزے کو خالص کرنے کے لئے روزے کو قابل مقبول بنانے کے قابل مقبولیت کے قابل بنانے کے لئے یہ فطرے کا احتمام یہ فطرہ اسی کو جو زکاة کا مستحق ہے یعنی غریب فقیر مسکین مسلم مسلمان فقیر محتاج کو ضرورت مند کو یہ فطرہ بھی جو ادا کرنا ہے اسی کو ادا کرنا ہے بہر کیف صدقہ فطر واجب ہے نماز عید سے پہلے آج رمضان مبارک کے مہینے میں اس کو ادا کر دیں عید کی نماز اس کے بعد اس کے بعد بھی جو واجب ہے وہ برقرار ہے وہ اس کو ادا کرے اس وقت تک اس کے اوپر برقرار رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کو ادا نہ کر دیں بہر کیف صدقت الفطر کا احتمام جو واجب ہے ہر مسلمان آزاد بالغ پر تو اس کا بھی احتمام کر لیں اللہ رمضان مبارک کی تمام تر برکتوں سے ہمارے خالی دامنوں کو بھر دیں مولا تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول بندوں میں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمالے اپنے کرم سے جن کو تُو نے مغفرت سے سرفراز کر دیا رحمتوں کے خزانوں سے جن کی جھولیاں تُو نے بھر دیے جن کی گردنوں کو تُو نے جہنم سے آزادی عطا فرما دیے اے کریم پروردگار جن کے حق میں تُو نے جنت کا فیصلہ کر دیا ان خوش نصیبوں میں ہم کو شامل فرما لے ہمارے روزوں کو قبول فرما عبادتوں کو قبول فرما لے ترابی تحجت کو قبول فرما عمرے کی سعادتیں حاصل کرنے والے عمرے کی سعادتیں حاصل کر آئے مولا ان کے عمرے کی عبادتوں کو بھی قبول فرما اے کریم جو مشتاقے زیارت حرمین ہے مولا ان کے اشتیاق کو بھی مولا پورا فرما دے اے کریم ان پر بھی کرم فرما حرمین کی زیارت نصیب فرما دے آمین بجاہ سید المرسلین وصل اللہ تعالی وعلى آل صحبی معین والحمد اللہ رب العالم چاند اگر ہو جائے چاند رات ہو جائے تو کل نماز عید ہوگی انشاءاللہ مسجد حضا میں ہماری اس مسجد مسجد مرد منور مدینہ مارکٹ پتر گٹی میں انشاءاللہ موسیقی